اسلام علیکم ریسپی شیئر کر چکی تھی روگنی نان کی جو کہ آپ سب لوگوں نے بہت پسند کی تھی لیکن بہت سے میری ویورز کی ریکویسٹ آ رہی تھی کہ میں یہ روگنی نان آپ کو بغیر اون کے بنانا سکھاؤں تو آج میں آپ لوگ کی ریکویسٹ پر آپ لوگ کیلئے یہ زبردستی ریسپی لے کر آئی ہوں آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اینڈ تک واش کیجئے گا کیونکہ اس میں میں آپ لوگ کو ساتھ ساتھ ٹپس بھی دوں گی تو اس کو فالو کر کے آپ بہت ہی زبردست قسم کے ر کلر چیک کریں اور اس کو آپ اندر سے چیک کریں بہت ہی سوفٹ اور فلفی ہے تو چلیے اس زبردست ٹیسٹی اور ڈیلیشس سی نان کی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لیں گے آدھا کلو آل پرپس فلور یعنی کہ میدہ یہ والا پیکٹ میں استعمال کرتی ہوں نان اور پراتھے بنانے کیلئے بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کون سا میدہ استعمال کیا ہے تو آج میں نے آپ لوگ کے ساتھ یہ پیکٹ کی پکچر بھی شیئر کی ہے تو اگر آپ پاکستان سے باہ رہتے ہیں تو یہ والا آل پرپس فلور آپ استعمال کر سکتے ہیں نان اور پراتھے کے لئے آدھا ٹیبل سپون ہم اس میں نمک شامل کریں گے آپ اپنی مرضی کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک چائے کا چمچ نمک شگر یعنی کہ چینی اور اس کے علاوہ ہم اس میں ایڈ کریں گے آدھا ٹی سپون بیکنگ سوڈا اور اب ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے ہم آٹے میں مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک چائے کا چمچ انسٹن یسٹ یعنی کہ خمیر یہ خوشک خمیر ہوتا ہے اور یہ پیکٹ میں بہت ہی آسانی سے مارکٹ میں مل جاتا ہے خمیر کو بھی ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے آٹے میں اب ہم اس میں آدھا کپ یوگرٹ یعنی کہ دہی ایڈ کریں گے دہی جو ہے وہ روم ٹیمپریشر پہ ہونا چاہے گے تھنڈا دہی آپ نے اس میں ایڈ نہیں کرنا کیونکہ جب آپ اس میں تھنڈا دہی ایڈ کرتے ہیں تو یہ جو مکسچر ہے یہ صحیح سے رائز نہیں ہوتا آپ کا آٹا صحیح سے رائز نہیں ہوتا اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک کھانے کا چمچ گھی یا پھر بٹر ملٹ کیا ہوا اور اس کو بھی ہم اچھی طرح سے آٹے میں مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک کپ نیم گرم دودھ دودھ جو ہے وہ نیم گرم ہونا چاہیے کیونکہ جب آپ اس میں گرم دودھ ایڈ کرتے ہیں تو اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے تو آپ نے اس میں ہلکا گرم دودھ ایڈ کرنا ہے ایک کپ اور تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرنا ہے دیکھیں اس طرح سے میں نے اس میں ایک کپ دودھ استعمال کیا ہے اور اس طرح کا آٹا بن گیا ہے اب میں اسے ہلکے گیلے کپڑے سے ڈھک کے تقریباً بیس منٹ کیلئے رکھوں گی بیس منٹ بعد ہم ایک ٹیبل سپون آئل اس کے اوپر ڈالیں گے اور آئل کو بھی اچھی طرح سے ہم اس آٹے میں مکس کر لیں گے اور بہت ہی نرم سوفٹ سا آٹا ہم گون لیں گے اس طرح سے سموتھ ہونا چاہیے بہت یعنی کہ نرم نہیں ہونا چاہیے جس طرح سے ہم روٹیوں کے لئے بناتے ہیں تو نرم آٹا بناتے ہیں تو اس طرح سے تھوڑا سا نرم نہیں ہونا چاہیے تھوڑا سا سخت ہونا چاہیے اور اب ہم اس کے اوپر آئل لگائیں گے برش کی مدد سے اس طرح سے ہم نے آئل لگانا ہے اور اس کو پلاسٹک ریپ سے کور کر کے تقریباً تین سے چار گھنٹوں کے لئے ہم چھوڑ دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے رائز ہو جائے یہاں پر تین گھنٹے ہو چکے ہیں اور میرا ڈو جو ہے وہ اچھی طرح سے رائز ہو چکا ہے اب ہم ڈو کو ہلکا سا پنچ کریں گے اور پنچ کرنے کے بعد ہم اس کے پیڑے بنائیں گے دیکھیں ڈو کو ہم ہلکا سا گھن لیں گے تاکہ اس میں جو ببلز ہوں گے تو وہ ریموو ہو جائیں گے تھوڑا سا پنچ کرنے سے اور اس کے بعد خوشک آٹا لگاتے ہو ہم اس کے پیڑے بنا لیں گے میڈیم سائز کے میں یہاں پر پیڑے بنا رہی ہوں کیونکہ میں میڈیم سائز کے ہی نان بناؤں گی اگر آپ کو بڑے نان بنانے ہوں تھوڑے سے بڑے تو آپ پانچ پیڑے بھی بنا سکتے ہیں تو پیڑے ہم نے بنا لیے ہیں اب ہم پیڑوں کو بیل لیں گے درمیانے سائز کے آپ نے پیڑے بیل لینے ہیں یعنی درمیانے سائز کے نان آپ نے اس طرح سے بیل لینے ہیں اور اس کو آپ نے بہت زیادہ تھک نہیں بیلنا جس طرح سے ہم پیزا وغیرہ کیلئے کرتے ہیں تو اس سے تھوڑا سا تھن رکھنا ہے اور روٹی جس طرح سے ہم بناتے ہیں تو اس سے تھک رکھنا ہے یعنی درمیانے سائز کا رکھنا ہے آپ نے اسے اب ہم اس کو دس منٹ کے لیے ہلکے گیلے کپڑے سے ڈھک کے رکھیں گے اس کے بعد ہم لیں گے اس طرح سے ایک پتیلا اور اس کے اوپر توا رکھیں گے توا کو خوب اچھی طرح سے اپنے گرم کرنا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا پانی اس طرح سے چھنٹا دے کر دیکھ لیں اور یہ دیکھیں چھنٹے ببلز کی شکل میں آ جائیں گے تو یہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کا توا اچھی طرح سے گرم ہے اب ہم نان کی پیچھے والے سائٹ پر پانی لگائیں گے اور جو نان ہے تو اس کو ہم توا کے اوپر اچھی طرح سے چپکا دیں گے نان کے اوپر ڈیزائن بنانے کے لئے میں چھوڑی کا استعمال کری ہوں چھوڑی کی جو بیک سائیڈ ہے تو اس سے میں نے اس طرح سے اس کے اوپر ڈیزائن بنا لیے ہیں اور چھوڑی کو اس طرح سے کر کے میں نے اس کے اوپر یہ کٹ والے ڈیزائن بھی بنا لیے ہیں اس طرح سے آپ نے کرنا ہے اگر آپ چھوڑی کا استعمال نہیں کرنا چاہتے تو آپ چمچ سے بھی کر سکتے ہیں تو دیکھیں اس طرح سے میں نے یہ ڈیزائن بنا لیا ہے اور دو باتیں یہاں پر میں آپ کو اگین بتاتی جاؤں کہ ایک تو آپ نے طوے کو بہت ہی اچھی طرح سے گرم کرنا ہے جب تک طوے اچھی طرح سے گرم نہیں ہوگا تو نان آپ کا اس کے اوپر بلکل بھی نہیں چپکے گا دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے نان کے پیچھے بہت اچھی طرح سے پانی لگانا ہے تو یہ دو چیزیں اگر آپ کریں گے تو آپ کا نان کبھی بھی طوے سے نہیں گرے گا اور نان جو ہے وہ آپ نے آئرن طوے پر ہی بنانا ہے تو یہاں پر ہمیں اس کے اوپر انڈے کی زردی لگا رہی ہوں ایک ادت زردی میں ایک ٹی سپون آپ دودھ اٹ کر لیں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اور اس کے اوپر اس طرح سے لگا لیں اگر آپ نے انڈے کی زردی نہیں لگانی تو آپ دودھ میں ہلکا سا یلو کلر مکس کر کے اس کے اوپر لگا سکتے ہیں تاکہ اچھا سا اس کے اوپر کلر آ جائے تو دیکھیں یہاں پر میں نے انڈے کی زردی اس کے اوپر لگا دی ہے اب میں تھوڑے سے سفید تل لوں گے اور اس کو اس کے اوپر اس طرح سے سپرنکل کروں گی سمپل سفید تل ہیں آپ اپنی مرضی کے حساب سے کامیہ زیادہ اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں دیکھیں سائٹ سے بھی اس طرح سے ڈالیں گے اور جو ایکسس اس کے سائٹ پر طوے کے اوپر چلے گئے ہیں تو وہ آپ ریموف کر لیں کسی ٹیشو پیپر کی مدد سے آپ ایکشن ٹاول کی مدد سے آپ ریموف کر سکتے ہیں تو یہاں پر ایک طرف سے میں نے تین منٹ کے لیے نان کو کک کیا ہے اور دوسری طرف سے طوے کو الٹا کر کے میں نے تقریباً چار منٹ اس کو پکایا ہے تو یہ دیکھیں زبردست سے اس کا کلر آ گیا ہے آپ ہائی فلم پر آپ نے اس کو کک کرنا ہے اور دیکھیں ہائی فلم پر چار منٹ تک آپ نے اس کو اس طرح سے کک کرنا ہے اور یہ زبردست سے اس کا کلر آ جائے گا اور اس کے نیچے آپ نے فرائنگ پر نہیں رکھنا اسی طرح سے آپ نے کوئی دیج کے پتیلی وغیرہ ہی رکھنی ہے جو کہ ڈیپ ہو تھوڑی سی تو اب میں نان کے اوپر تھوڑا سا پگلا ہوا مکھن لگا رہی ہوں یہ دیکھیں اس سے بہت اچھی شائن آ جاتی اور بہت اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے زبردست سا کلر زبردستی لک اس کی تیار ہے دیکھیں آپ نان کو چیک کریں بہت ہی زبردست قسم کے نان بنے ہیں تو میں نے ہر ایک سٹیپ آپ کو بہت ہی ڈیٹیل سے بتایا ہے اور ہر ایک ٹپ جو ہے جو کہ میں اس ویڈیو میں بتا سکتی تھی تو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہے امید کرتی ہوں یہ ریسپی آپ لوگ کو ضرور پسند آئے گی آپ بھی میری اس ریسپی کو ضرور بنائیے گا ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسے لگی اور اسی ریسپی کو آپ انڈ تک واج کیجئے انڈ تک آپ اس کو فالو کریں بہت ہی زبردست ریسپی آتنٹک ریسپی ہے دیکھیں کتنے زبردست نان بنے ہیں آپ اس کا کلر چیک کریں اور آپ اس کا ٹیکسٹر چیک کریں کتنے سوفٹ بنے ہیں تو امید کرتی ہوں آج کی یہ ریسپی آپ لوگ کو ضرور پسند آئے گی اگر میری آج کی ریسپی آپ لوگ کو پسند آتی ہے تو اسے تھمزر دیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ اور اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مزید تیسٹی ڈیلیشس اور ایزی ریسپی سیکھنے کے لیے میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ نے ابھی تک میری دوسرے چینل لائف سٹائل ویڈ لائیو لی کوکنگ کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری دوسرے چینل کو بھی وزیٹ کریں وہاں پر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو اسے بھی لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے فولو کیجئے میرے فیس بک پیج لائیو لی کوکنگ اور میرے انسٹرگرام لائیو لی کوکنگ پر تھینکیو فور واشنگ ٹیک کیر اللہ حافظ